بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث محمد وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوپر چینل کو آج ہم بات کریں گے ڈی ایچے دوسرا والا کی مارکٹ کنڈیشن کے بارے میں کہ ڈی ایچے دوسرا والا میں ریڈ کیون ڈکریز ہو رہے ہیں بہت سارے کسمر پوچھتے ہیں کہ ڈی ایچے دوسرا والا کی ایسی کیا بات ہو گئی ہے ڈی ایچے دوسرا والا کی مارکٹ بہت اچھی ہے لیکن اپسوڈ ڈون ہر چیز میں آتے ہیں تو جیسے جو پوائنٹس ہیں پانچ پوائنٹس میں نے میری اسیسمنٹ کے مطابق جو ڈی ایچے دوسرا والا پر شکت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایئر وی لگونا ہے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ دوسرا لوار سمارٹ سیٹی دیسرا ہے میرا پوائنٹ ڈی ایچے کوئٹا ٹھیک ہے اور چوتھا پوائنٹ ہے میرا جو انسا وہ ہے اوبرال جو ڈیل سٹیٹ کی مارکٹ ہے وہ ڈون ہی ہے پورے پاکستان میں اور ہمارا پانچوان پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈی ایچے دوسرا والا کی اوپسیلز میں انکلوڈ کیے ہیں فلوٹس پر وہ کچھ اثر انداز ہو رہے ہیں ریٹس پر تو سب سے پہلے ہم پہلے پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے ایر وی لگونا کو تو ایر وی لگونا یہ ہے کہ ڈی ایچے جیسے ڈی ایچے دوسرا والا میں ایر وی لگونا کی پروپٹی گیٹا گری آئی یا انکلوڈ لانچ ہوا ایر وی لگونا تو ان کے مارکٹنگ چینلز کی مارکٹنگ ہی اتنی ہے کیونکہ ایر وی لگونا کا اپنے چینلز ہیں مارکٹنگ تو ان کی مارکٹنگ کی وجہ سے اینڈ یوزر انویسٹر نے وہاں پیسے انویسٹ دیا ایر وی لگونا پہ ٹھیک ہے ایک بہتری انویسمنٹ ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے جو میرے انداز کے مطابق ٹھیک ہے تو وہاں کیا اس کی فیلحال تو بھی ریسل نہیں ہے لیکن امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کی ریسل ہوگی جیسے بیسا نکلے گا تو پھر ادھر بھی رجان آئے گا ایر وی لگونا میں ایر وی لگونا میں اس وجہ سے کمی ہوگی ایسا کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ اثر انداز ہوا ہے تھوڑا سا یہ کہا جا سکتا ہے دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الہور سمارٹ سیٹی ٹکل ہور سمارٹ سیٹی نے اپنی نیو بیکنگ جاری کی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ ادھر کا رجانو ہے لوگوں کا کیونکہ انہوں نے ڈلیور کیا ہے انہوں نے ابھی ریسنڈی پوزیشن کا اعلان کی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ لوگ جو ہمارے تیسرا پر ہے ڈی ایچ ای کوئیٹا ڈی ایچ ای کوئیٹا میں انویسٹ کر رہے ہیں اللی بڑھ کی ڈی ایچ ای کوئیٹا نے جو ہماری بیلٹنگ کی طریق اناؤنس کی ہے انہتیس مارچ کو تو اس وجہ سے بھی ڈی ایچ ای گوشنوالا میں ایک ہوڑا سا ایفیکٹ ہوا ہے لوگ ادھر انویسٹ کر رہے ہیں انویسٹر جو ہم سے انویسٹر ہیں ادھر کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ڈے بائی ڈے وہاں بھی ریٹ انکریز ہو رہا ہے ابھی میں نے ریسٹرلی منڈے کو پوچھا تھا وہاں ایک ڈیلے سے وہ ایک تیس کی فائل بتا رہا ہے اور میں نے آج آج تک میرے خیال سے ایک اٹھالیس اس کے ارلی ورڈ کی کنال کی ایلوکیشن فائل ہے اور پھر جو ہمارا ہے چوتھا افیکٹ ہے کہ مارکٹ ڈاؤن ہے اور اگلے ماں بھی رمضان میں بھی تقریباً ڈاؤن ہی رہتی ہے یا دو ماہ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا اول آلی مارکٹ میں سلو چل رہا ہوتا ہے اور پھر ہمارا پانچ 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 یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈیویلمنٹ چارجز انکلوڈ کی ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں تو اثر ہمارے قسمت کی پوچھتے ہیں ایتنے ڈیویلمنٹ چارجز تو یہ مارکٹ سور نہیں آپ یہ اچھے سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سے زیادہ ہے لیکن پھر یہ سوسائیٹی ہے جو انہوں نے اچھا لگا ہمیں گئی بھی تو اس لحاظ سے اتنی ہیں کہ جتنی ان کے انہوں نے ڈیویلمنٹ چارجز ڈالے ہیں یا سے ان کے جو کنسکشنز کا اسمان ہے پچھے سے جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ ہمیں نہیں بتا لیکن انہوں نے تھوڑے سے زیادہ ڈالے ہیں بنیس پر اینڈ یوزر میں آپ سے بات کر رہ ہے اس لحاظ سے تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مارکٹ میں سلو آیا ہے اور باقی آج کا ٹاپک ہمارا یہی تھا اپنا خیار رکھے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ